ازاداران مظلوم کی سلامتی و حفاظت کے لیے باواز بلند حاجت مندان کی حاجت روائی مریض اہل ایمان کی شفایابی صاحبان مشکل کی مشکل کشائی کے لیے باواز بلند دشمنان آل محمد کی سادشوں کی ناکامی اور ان کی رسوائی کے لیے باواز بلند تعجیلِ ظہورِ حضرتِ قائمِ آل محمد علیہ السلام کے لیے باواز بلند ماشاءاللہ حول ولا قوت اللہ باللہ علیہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتا من لسانی افقہو قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابل قاسم محمد والصلاة والسلام علیہ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمت اللہ علیہ و احبابہم و اصحابہم وشیعتہم و موالیہم مجمعین و لعنت اللہ علیہ و اعدائہم و قاتلیہم و ظالمیہم ملعونین من یوم عداوتہم الى عبدالعبدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین و خطابه المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت و يطہرکم تطہیرا اللہ علیہ و احبابہم اللہ علیہ و احبابہم بارگاہِ غفور و رحیم میں نیاز مندانہ التجاہ ہے تمام مرہوم عزاداران آل محمد کو مغفرت کاملہ سے سفر آز فرما جن لوگوں نے عزاداری کی یہ قیمتی وراثت ہم تک پہنچائی ہے خداوں دے مندان ان کو اس کی جزائے خیر نصیب فرما اور ہمیں بھی یہ توفیق بخشے کہ ہم اس کی حفاظت کرتے ہوئے اس کو ترقی دیتے ہوئے اپنی آئندہ نسلوں تک اسے منتقل کریں اور ہماری نسلوں کو توفیق دے کہ وہ اس کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے خداوں دے مندان ہر ایک کی اولاد کو صالح نسل قرار دے ماحول کے برے اثرات سے ہمیں اور ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے شیطان کے وسوسے اور شیطانیوں کی چالوں سے محفوظ رکھے حسینیت کا متوالہ بنائے یزیدیت کا دشمن قرار دے حسینیت جو صراط مستقیم ہے اس پر گامزن رہنے کی توفیق بخشے زندگی نور حسینیت سے منور فرمائے موت راہ حسینیت پر عطا فرمائے اور حشر حسینیوں کے درمیان فرمائے اپنی ان دعاوں کی قبولیت کے لیے باعواز بلند صلوات سورہ احضاب کی آیت نمبر تیتیس کے ایک حصے میں ارشاد رب العزت ہے کہ اے اہل البیت اللہ کا تمہارے متعلق ہی فقط یہ ارادہ ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجز کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے باعواز بلند صلوات ارز کیا جا رہا تھا کہ خالق کائنات نے انسان کو کامیاب بنانے اور عبدی سعادت تک پہنچانے کے لیے جہاں اس کی سعادت دنیا کا انتظام فرمایا ہے وہاں اس کی سعادت عبدی اور سعادت اخروی کا نظام بنایا ہے زمین پر بسنے والی انسانی مخلوق کی ایک کثیر تعداد دنیاوی سعادت کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے جبکہ اللہ کا قرآن اور اللہ کا دین دنیاوی سعادت سے زیادہ اخروی سعادت کو اہمیت دیتا ہے جو لوگ اللہ سے فقط دنیا مانگے تو فرماتا ہے من الناس من يقول ربنا آتنا فی الدنیا حسن خوش لوگ ایسے ہیں جو ہم سے فقط دنیا کی اچھائی مانگتے ہیں نوتے ہی منہا فرماتا ہے ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں لیکن ممالہو فی الآخرت من خلاق ایسے شخص کے لیے میرے پاس آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا ومن الناس من يقول ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی الآخرت حسن وقنع عذاب النار ہاں وہ لوگ مجھے زیادہ پسند ہیں جو مجھ سے دنیاوی نیکی کے ساتھ ساتھ اخروی نیکی بھی مانگتے ہیں اور ارز کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا کی حسنہ بھی نصیب فرما آخرت کی حسنہ بھی نصیب فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما تو اگر میں یہ کہہ دوں جس طبقے کی ترجمانی کرتے ہوئے اللہ نے پہلا جملہ بولا ہے من الناس من يقول ربنا آتنا فی الدنیا حسن اس طبقے کا تعلق یزیدیت سے ہے اور جس کے متعلق اللہ نے دوسرا جملہ بولا ہے ومن الناس من يقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنع عذاب النار اس طبقے کا تعلق حسینیت سے ہے محرم الحرام یزیدیت کے لیے نہیں حسینیت کے لیے ہے محرم الحرام یزیدیت سے دور کرنے کا نسخہ ہے حسینیت میں غرق ہو جانے کا وسیلہ ہے لیکن اگرچہ کہ تعبیر رب العزت کی دعایہ انداز میں ہے کہ پہلا جملہ بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ربنا کے ساتھ ہے اور آتنا کے ساتھ ہے اور دوسرا جملہ بھی ربنا کے ساتھ ہے اور آتنا کے ساتھ ہے لیکن اس میں دعا سے زیادہ ہدایت مقصود ہے گویا اللہ نے وہی انداز اپنایا ہے جو حضرت امام علی زین العابدین نے علیہ السلام اپنے صحیف سجادیہ میں اپنایا ہے انداز دعائی ہے مقصد ہدایت ہے اور گویا حضرت امام سجاد نے ہمیں سمجھا دیا ہے اگر زمانہ ایسے ڈگر پہ چلے کہ تمہارے لئے حق کو ظاہر کرنے اور حق کو بیان کرنے کی کوئی اور آزادی نہ ہو تو پھر ایک سب سے مؤثر راستہ یہ بھی ہے بات اللہ سے کرو سناو اللہ کی مخلوق کو مخاطب تمہارا ظاہراً رب العزت ہو لیکن حقیقتاً تمہارا مقصود اللہ کی مخلوق کو پیغام حق پہنچانا ہو بے شک یہ انداز دعائی ہے لیکن دعا بھی اس وقت تک مؤثر نہیں ہوتی جب تک کہ دعا مانگنے والا اتنی کوشش نہ کرے جتنی کوشش اس کے اپنے بس میں ہے بہت سارے لوگ دعا مانگ کر سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری دعا مانگ کے ختم ہو گئی لیکن یہ خلاف حق ہے حق یہ ہے کہ دعا مانگ لیکن اپنی بسات کی حد تک اس دعا کے لئے کوشش بھی کر اگر تو اللہ سے رزق چاہتا ہے رزق کی دعا مانگتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے جو طاقت میں نے تجھے دی ہے تو وسائل تیرے اختیار میں ہیں جتنا تیرے بس میں ہے اتنا رزق کی تلاس کی تو کوشش کر پھر مجھ سے دعا مانگ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے جو میرے بس میں ہے وہ بھی میں نہیں کروں گا اور فقط دعاوں سے میں رزق کی وسط اور برکت تلاش کروں گا تو وہ یاد رکھے رب العزت نے اس عمر کو نہ پسند فرمایا ہے نہ اس کی اجازت عطا فرمائی ہے بچوں کو سمجھانے کے لئے ایک مثال یہ ہے اگر کوئی اللہ سے اولاد مانگے بغیر شادی کے دعا مانگے ہر وقت اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما لیکن شادی نہ کرے تو کیا خیال ہے اس کی دعا میں خلوص ہوگا جی اس لیے کہ شرط ہے اگر تو صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے تو ازدواج اس کی شرط ہے شادی کرو گے جو تمہارے بس میں ہے اس کو تم انجام دو گے پھر اس کے بعد رب العزت سے عرض کرو گے کہ خدا و اندہ مجھے صاحب اولاد بنا پھر تو تیرا فریضہ پورا ہوا اور تیری دعا میں خلوص ہوا لیکن اگر تو بغیر شادی کے اپنا صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے تو پھر ہر اقل مند کہے گا تیرے اندر یہ بات خلوص والی نہیں ہے یہ فقط ایک لقلقہ لسانی ہے اور فضول گوئی ہے ابس گفتگو ہے یہ اس کو دعا کہنا ہی غلط ہے یہ میں نے اتنی لو قسم کی مثال دی ہے تاکہ ایک چھوٹا بچہ بھی سمجھنے میں کامیاب ہو جائے اور نوازے ہے کہ جو انسان کے اپنے بس میں ہے اس کو کیے بغیر اللہ سے مانگنا یہ غیر معقول تو ہو سکتا ہے کبھی معقول آئیے کیا ہم سب لوگ اللہ سے یہ مانگتے ہیں یا نہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا ربنا آتنا فِي الدنیا حسن وَفِي الْآخِرَةِ حَسَن آگے کیا ہے وَقِنَا عَذَابَ النَّار جو جو اس دعا کو قبول کروانا چاہتا ہے وہ باواز بلند صلوات پڑھا سلام پہلے جہنم سے بچنا ہے یا پہلے جنت کا داخلہ ہے ذرا تھوڑا سا وہ جو اسلامی منازل آخرت کا تصور ہے اس کو تھوڑا سا تازہ کیجئے یہ دنیا ہے ختم ہوگی موت پر موت لے جائے گی عالمِ برزخ میں عالمِ برزخ چلے گا عالمِ محشر تک جب محشر ہوگا تو برزخ ختم ہو جائے گا اور محشر بپا ہو جائے گا پروگرام ہے محشر میں جانے کا پروگرام ہے جی پروگرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ تیاری کرے ایمیں دھنگی زوری ہتھکڑی لا کے گھن ونجن تو پروگرام کے ساتھ تو نہ گیا جانا تو ضرور ہے لیکن ایک ہے جانا ایک ہے لے جانا تو ہمیں لے جانے والا جانا چاہیے یہ اپنی مرضی کا جانا چاہیے تو محشر کا داخلہ ضروری ہے برزخ ختم ہوگا تو محشر شروع ہو جائے گا یا محشر شروع ہوگا تو برزخ ختم ہوگا اس وقت تک مرنے والے لوگ کہاں ہیں جی اس وقت تک جتنے مر چکے ہیں وہ کہاں ہیں عالمِ برزخ میں ہیں کیا ہو رہا ہے عالمِ برزخ میں یا وہ جانتے ہیں جو برزخ میں ہیں یا وہ جانتے ہیں جن کو اللہ نے برزخ جنوایا ہے اور انہوں نے ہمیں بتایا ہے کتنی لمبی محلت ہے برزخ والوں کے لئے جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ تھے وہ آج کہاں ہیں جو حضرت نوح و حضرت ابراہیم و حضرت موسیو گزشتہ تمام انبیاء کی امم کے لوگ آج کہاں ہیں رسول اکرم کے دور کے لوگ امیر المومنین کے دور کے لوگ امام حسن مجتبا کے دور کے لوگ تمام اہمہ کے ادوار کے لوگ حتیٰ کہ آپ کے اپنے مولا صاحب العمر علیہ السلام جلاللہ تعالی فرج و شریف کا غیبت کا دور زب سے شروع ہوا جتنے چلے گئے کہاں ہیں عالم برزخ میں ہیں اب ذرا اس دعا پہ غور کر ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اے اللہ مجھے بھی بخش دے میرے ماں باپ کو بھی اور کن کو بخش دے کتنے مومنین کو بخشوانے کی دعا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے کے مومنین کے لئے بھی آپ دعا گو ہیں یا نہیں نوح علیہ السلام کے زمانے کے لئے بھی ہیں یا نہیں نام نہیں جانتے قوم نہیں جانتے رنگ نہیں جانتے زبان نہیں جانتے وہ کون سا رشتہ ہے جو تمہیں ان کے لئے دعا منگوا رہا ہے بہت پیاری لگتی ہے تمہیں اپنی قوم میں بلوچ ہوں میں بھٹا ہوں میں بٹی ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں بساوقات اپنی قوم اپنا قبیلہ اپنا وطن اپنا علاقہ اپنی زبان بڑی اچھی لگتی ہے لیکن ذرا قرآن سے پوچھ قرآن کے نزدیک یہ قبیلہی رشتہ زیادہ اہم ہے یا ایمان کا رشتہ زیادہ سب مومنوں کو اللہ بخش دے یعنی جتنے برزخ میں جا چکے ہیں ان میں سے جتنے مومن ہیں ان کو بخش دے اور اگر کسی کا دادا مومن نہیں کسی کا چچا مومن نہیں کسی کا آقا سردار مومن نہ تھا کسی کا افسر مومن نہ تھا تو کیا خیال ہے ولی المومنین کی دعا اس کو شامل ہوگی معلوم ہوا دعاوں میں بھی یہ چیز اللہ نے رکھی ہے کہ برزخ میں دعا بھی اسی کو فائدہ دے گی جو ایمان پہ مرے گا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور مجھے بس اتنا ہی حوالہ شاید کافی ہو کہ رسول اکرم کی حدیث پاک میں جو بین الفریقین اہل السنہ والشیعہ دونوں میں منقول ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا نفاق اے علی تیری محبت ایمان ہے تیرا بغض نفاق نارے حضوری نارے حضوری تیری محبت ایمان ہے اور تیرا بغض نفاق ہے میں آپ سے ذرا تھوڑا سا دقیق بات پوچھنا چاہتا ہوں یہ جس کے متعلق رسول نے فرمایا کہ اے علی تیرا بغض نفاق ہے یعنی جو تجھ سے بغض رکھے وہ منافق ہے بتائیے وہ بغض علی رکھنے والا کس کے حق میں منافق ہے تھوڑا سا ایک سلوات پڑھ کے میرے سوال پر گوٹی علی کا تو وہ دشمن ہے علی حیدر کرار سے تو وہ رکھتا ہے بغض کیونکہ رسول کے جملے یہ ہیں یعنی حبوں کا ایمان و بغضوں کا نفاق اور یہ اتنے کوئی مشہور جملے تھے کہ پھر دوسری طرف سے یہ بات نقل ہوئی کہ جب صحابہ پیغمبر سے پوچھا گیا کہ رسول کے زمانے کے منافقوں کو تم کیسے پہچانتے تھے دور پیغمبر کے جو منافق تھے تھے یا نہیں یہ منافقت رسول کی وفات کے بعد ہی شروع ہوئی ہے یا رسول اکرم کی زندگی میں بھی تھی منافق رسول کی زندگی میں بھی تھے مدینے میں بھی تھے یا باہر بستے تھے مدینے میں بھی تھے جو مدینے میں تھے وہ مسجد نوی سے باہر آ کر کھڑے ہو جاتے تھے یا اندر بھی آتے تھے کیا رسول اکرم کی طرف سے مسجد نوی کے گیٹ پہ یہ لکھا ہوا تھا جو منافق ہے وہ اس مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا کوئی حضرت نے وہاں دربان بواب یا نگہبان ایسے کھڑائے ہوئے تھے کہ جو روک دیتے تھے منافقوں کو کہ تم اندر داخل نہ ہوگو بابا داخل ہونے سے روکیں کیسے کیا منافقوں کی ایسی وردی ہوتی تھی جس سے وہ پہچانتے تھے کہ یہ منافق ہے بلکہ سچی بات یہ ہے کہ منافق اگر مومنوں میں چھپنے کا فرنہ جانتا ہو تو منافق رہ نہیں سکتا کامو فریج کرنے میں بڑا ماہر ہوتا ہے منافق چھپاتا ہے اپنے آپ کو مومنوں کے اندر ظاہر میں مومن بن کے رہتا ہے بلکہ عام مومنوں سے بھی اونچا مومن بن کے دکھاتا ہے تو نہ کوئی وردی ہے نہ کوئی علامت ہے نہ کوئی نشان ہے اندر آ سکتے ہیں مسجد کی پچھلی صف تک کھڑے ہونے بھی ان کی کوئی پابندی نہیں ہے بلکہ اگر مسجد کی اگلی صف میں آ جائیں رسول کے ممبر کے بالکل نیچے بیٹھیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو یا صحاب پیغمبر آپ بتائیے دور رسالت کے منافقوں کو تم کیسے پہچان لیتے تھے تو ان کا جواب کتب احادیث میں یہی منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کنہ نعرف المنافقین بے بغضہم علی ابن عبی طالب ہم منافقوں کو پہچانتے تھے جہاں بغض علی دیکھتے تھے سمجھتے تھے کہ منافقے جہاں ہمیں نظر آتا تھا کہ اس کے اندر بغض علی ہے ہم سمجھ لیتے تھے کہ یہ کون ہے منافق ہے بھئی تم کیسے دیکھ لیتے تھے بغض علی کو کیا بغض علی سامنے نظر آنے والی چیز ہے کیسے نظر آتا ہے بغض ہوتا رہتا کہا ہے بغض عجیب نظام اللہ کا جہاں محبت رہتی ہے وہیں بغض رہتا ہے جی مرکز دونوں کا اللہ نے ایک بنایا ہے پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہاں بغض ہے یا محبت ہے اندر جو ہوا اور علی مم بمعفی صدور کون ہے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا کون ہے ہم میں سے کوئی ہے جو کسی کے دل کی بات کو پہچانے تم نہیں جانتے کہ میری مجلس پڑھتے وقت نیت کیا ہے مجھے نہیں معلوم کہ تمہاری مجلس سنتے وقت نیت کیا ہے لیکن جس کی نیت نیک ہے اسی کی مجلس عبادت ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی پھر مجبور بھی ہوتا ہوں بات بھی کرنی پڑ جاتی ہے یہ جو مجلس پہ آپ کے تفسریں ہیں جو بڑے ہمارے ماحول میں مشہور بھی ہیں اور اس کے باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں آج فلانے بڑا پڑ ہے آج تب مجھ کوئی ڈتی ہے اور آج ککھنس بڑے ہو تیوان بٹیں دنگے کیا خیال ہے آپ کا عبادت پہ یہ تفسرہ یہ تفسرے کون کرتے ہیں سامین کرتے ہیں یہ مقررین کرتے ہیں کوئی نہیں آتا میں آجوان بٹے اپنے بارے میں تو کوئی نہیں کہتا دوسروں کے بارے میں تفسرے ہوتے ہیں اور زیادہ تر مقررین زاکرین وائزین کے بارے میں تفسرے سامین نہیں کرنے ہوتے ہیں اور اسی تفسرے کی بنیاد پر کسی کا اشتہار کا بہت اونچا نام آ جاتا ہے اور فیس بڑھ جاتی ہے اور کسی کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ناکامی اور کامیابی کا معیار قسوٹی آپ کے تفسرے سبحان اللہ مجلس اللہ کے نزدیک کامیاب رسول اللہ کے نزدیک کامیاب امام زمان عجر اللہ تعالی فرج شریف کے نزدیک کامیاب اگر یہ ہی ہے جو تمہارے تفسرے سے کامیابی نظر آتی ہے تو پھر تو ماشاءاللہ تو سوچیے ذرا کیا یہ تفسرے اور وہ بھی عبادت پر صحیح ہیں کیا عبادت اس لائق ہوتی ہے کہ اس پر اس قسم کے تفسرے کیے جائیں جس قسم کے کرکٹ کے میچ پر کیے جاتے ہیں اس لیے کہ میچ ہوتا ہے لاکھوں دیکھنے والے دیکھتے ہیں ایک ایک بلے پہ تفسرہ ہوتا ہے ایک ایک گیند پہ تفسرہ ہوتا ہے پورے میچ پہ تفسرہ ہوتا ہے اور اس تفسرے کی بنیاد پر ہی کسی کے نام بڑھتے ہیں کسی کے نام بڑھتے ہیں کسی کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے کسی کو بالکل رد کر دیا جاتا ہے یہ جو تفسرے کرکٹ کے میچ پر ہوتے ہیں کیا اسی قسم کے تبصر مجلس جاسی حسینی عبادت پر مجلس ہے عبادت ہے یا تماشا ہے کیا خیال ہے یہ تبصر کرامن کاتبین نوٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم سب کا ایمان ہے کہ دائیں طرف والا فرشتہ کیا نوٹ کرتا ہے نیکیاں اور بائیں طرف والا فرشتہ کون نوٹ کرتا ہے برائیاں اور یہ جو برائیاں نوٹ کرتا ہے یہ جو ہمارے تبصرے ہوتے ہیں مجلسوں کے اوپر اور ایسا نظر آتا ہے جیسے کہ پڑھنے والوں کا ایک میچ ہے اور سننے والوں کا ایک تماشا ہے آج فلانے نے زیادہ نمبر لیے آج فلانے کم نمبر لیے آج فلانے کا بہت اونچا رہا آج فلانے کا کم رہا جیسے ادھر ہوتے ہیں آج فلانے کے اچھے بلے چلے عزیزان من اگر عبادت سمجھتا ہے تو وہ تبصرے چھوڑ دے جو کسی تماشے پر ہوتے ہیں اور اگر کرتا ہے تو پھر عبادت کہنا چھوڑ دے اس لیے کہ عبادت کی روح ہے قصد تقرب عبادت کی روح کیا ہے قصد تقرب یعنی قربتن الاللہ کی نیت نیت میں اگر خلوص ہے تو جتنا خلوص بڑھتا جائے گا اتنی عبادت کا درجہ بڑھتا جائے گا اور جتنا خلوص کم ہوتا جائے گا اتنا عبادت جو ہے وہ عبادت ہونے سے نکلتی جائے گی اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کہے گا اس نے جس نے عبادت بنا کے اس کو کی ہے اس کے موں پہ مار دے آئے فرشتو اس کے موں پہ مار دو اور اسے کہو نہ تم نے میرے تقرب کے لیے کی ہے نہ مجھ سے اس کی جزا کے حقدار ہو سکتے ہو بلکہ معصوم نے فرمایا ریا شرک ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے عبادت کا نام شرک ہے پس اس لیے میرے دوستو اگر ناراض نہ ہوں تو آپ کے ان تفسروں نے اور آپ کے اس اندازے سمات نے اور آپ کے اس اندازے مجلس نے جتنا مجلس حسین کو نقصان پہنچایا ہے اس سے بڑھ کر کسی چیز نے نہیں پہنچایا ہے اگر آج ہدایت کی بجائے گمراہی اس بازار میں بکتی ہے علی کا فرمان ہوتا نہیں بنا لیا جاتا ہے امام کا ارشاد ہوتا نہیں بنا لیا جاتا ہے امام کے ساتھ وہ واقعہ پیش ہی نہیں آیا ہوتا جو گھڑ کے بنا لیا جاتا ہے یعنی اگر من گھڑت قصے اور جعلی قسم کا دین مجلس بن کر تیرے ممبر پر آ گیا ہے تو اس میں زیادہ دخیل تیرے یہ تفسریں ہیں اور کامیابی اور ناکامی کا میعار ہے یہ تلخ نوائی ناراض تو ہو جاؤ گے کیا سامین ہے کرامی قدر کو اپنی ذمہ داریوں کا ادراک ہونا چاہیے یا نہیں اگر آج مجلس پہ یہ تفسریں ہیں کل نماز پہ یہ تفسریں ہونے جائیں پرسوں حج پہ یہ تفسریں ہوتے چلے جائیں مجھے نہیں سمجھاتی ماتم پہ آپ کے یہ تفسریں ہیں نوہ خانی پہ آپ کے یہ تفسریں ہیں قصیدہ خانی پہ آپ کے یہ تفسریں ہیں ماتم عبادت ہے یا نہیں نوہ خانی عبادت ہے یا نہیں تازیہ داری عبادت ہے یا نہیں علم برداری عبادت ہے یا نہیں ذل جنا سجانا عبادت ہے یا نہیں غم حسین منانا این عبادت ہے میں نے حدیث آپ کی خدمت پر تلاوت کی اور ایسی بہت سار یہ دیسے موجود ہیں کہ من بکاؤ اب کا علل حسین لم تبک عیونہو یوم تحمل عیون جو رویا حسین پر یا جس نے حسین پر کسی کو رولایا اس دن وہ آنکھ نہ روئے گی جو غم حسین میں روئے گی جس دن لوگوں کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہو توجہ رہے کتنی بڑی عظیم عبادت ہے یہ وہ عبادت ہے جو ایمہ نے اپنے گھروں میں قائم کی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک تمام ایمہ کے گھر میں جب محرم کا حلال روئیت پہ آتا تھا سوک کا سامان بن جاتا تھا بعض ایمہ کے متعلق تو منقول ہے کہ مسکراہٹ لبوں پہ نہیں دیکھی جاتی تھی مرسیہ خان بلائے جاتے تھے پردے لگائے جاتے تھے دیبل خزائی اور اس قسم کے مرسیہ خانوں کو امام خود دعوت دیتے تھے اور پھر روایات میں یہ جملے بھی موجود ہیں کہ روت جی بھر کے امام جعفر صادق علیہ السلام زارو قطار روتے حضرت امام رضا علیہ السلام اور کبھی کبھی اتنا رونا ہوتا کہ پس پردہ بیٹھی ہوئی بی بیوں کے رونے کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں یہ وہ بنیادیں ہیں جو کس نے رکھی اگر سچ پوچھتے ہو کیا وجہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک چوتھے امام سے لے کر گیرہویں امام تک تمام امام نے دوبارہ کربلا کیوں نہیں سجائی کیا خیال ہے یزیدیت ختم ہو گئی تھی یا دور تو ویسے ہی تھا بنی یمیہ کے باقی حکمران کوئی بڑے نیک تھے بنی عباس کے باقی حکمران کوئی بڑے اچھے تھے ان کا طرز حکومت کوئی واقعاً اخلاص پر مشتمل اور وہ اسلام کے این مطابق تھا بلکہ کہنا چاہیے جو یوں زمانہ آگے بڑھتا گیا اتنا ہی بگھار حکمرانی میں زیادہ آتا گیا کون کہہ سکتا ہے کہ حارن رشید بڑا صالح شخص تھا کون کہہ سکتا ہے کہ معمون بڑا صالح شخص تھا کون کہتا ہے کہ متوکل جو قبر حسین پہ حل چلوائے سامنے آئی ہوگی اور امام حسین نے اشارے کیوں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے قتل کیا جائے گا یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے لگے ہوئے ہوگے یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے دشمنوں کی فوجیں کھڑی ہوئی ہوں گی اور میرے الفاظ میں اگر کہہ دوں اے بی بی یہ جگہ ہوگی جب میری گندن پہ شنمر کا خنجر چل رہا ہوگا اور یہ وہ جگہ ہوگی جہاں زینبِ قبرہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی ماں اپنے پیارے بیٹے کے مقتل کو سپنے زندگی میں دیکھ لے ازادارو یہ بڑا درد کا مرحلہ تھا یہ بڑا درد کا مرحلہ تھا حضرتِ ام سلمہ پریشان حال ہو رہی تھی کہ امامِ حسین نے کربلا کی خاک کی ایک مٹھی کو بھرا اور فرمایا امام میرے نانا نے جو تمہیں خاک دی تھی وہ بھی تمہارے پاس امانت ہے اور اس میری طرف سے بھی اس امانت کو ایک بوتل میں محفوظ کر لو اور پھر یاد رکھنا میں چلا جاؤں گا تمہیں کون بتائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا آپ جانتے ہیں نا کہ وہ اصلاتی سسٹم اس زمانے میں اتنا ترقی آفتہ تو نہ تھا اس لیے خاکِ حسینی بھی آگئی رسول نے بھی خاک دی تھی فرمایا اے میری اممہ جب یہ خاک تازہ خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا تیرا حسین مارا گیا تیرا حسین مارا گیا ازادارو یہ رجب کی اٹھائیس تاریخوں کا قصہ ہے اور آشور کا دن دس محرم کو ہے یہ درمیانی عرصہ ہے اور ایک ماں ہے جو روزانہ خاک کو دیکھتی ہے خون بنی ہے یا نہیں بنی ہے میرا حسین زندہ ہے یا مارا گیا ہے ازادارو یہ اصا اور یہ مرحلہ کتنا سخت ہوگا جو حضرت امی کلسو حضرت امی سلمہ پہ گزرا ہوگا کہ روزانہ دیکھتی ہے اللہ نہ کرے کوئی ماں یہ دیکھے میرا بیٹا مارا گیا ہے یا زندہ ہے میرے بیٹے کیا کی خاک خون میں بدلی ہے یا نہیں بدلی ہے سننا چاہو گے آخر کیا ہوا روز آشور آیا حسین مارا گیا ام سلمہ نے نماز زہر پڑھی سو گئی آلت قیلولہ میں تھی عالم خواب میں سید الانبیاء محمد مصطفیٰ کو دیکھا لیکن منظر کیا ہے سر پہ ماما نہیں ہے بال کھنے ہوئے زہروں کا تار رو رہے ہیں سر کے بالوں میں خوا کے ریش اطحر پر خوا کے رو رو کے آ رہے ہیں ام سلمہ نے سید الانبیاء کا یہ منظر جب خواب میں دیکھا تو چیخ کے کہنے لگی یا رسول اللہ یہ آپ کا کیا حال ہوا آپ نے زندگی میں تو کبھی ایسا منظر نہیں اپنایا تھا یہ کیا ہوا سنو گے سید الانبیاء کا جواب کیا تھا ام سلمہ ابھی کربلا سے میرا حسین مارا گیا یہ سننا تھا کہ چیخ نکلی حضرت ام سلمہ کی خواب ختم ہوا دوڑی اس کمرے کی جانب جس میں دو بوتلوں میں خاک کربلا رکھی ہوئی تھی جب گئی تو اب تو وہ خاک نہ تھی سارت دمن عبیتہ وہ تازہ خون میں بدل گئی تھی جب دیکھا کہ خاک بھی خون ہوئی خواب میں رسول نے بتایا باہر خون نے بتایا آواز آئی واہ حسینہ واہ ولدہ ہائے میرے حسین ہائے میرے لخت جگر ہائے میرے دل کے میوے ہائے میری آنکھوں کی تھنڈک ادھر ام سلمہ نے رونا شروع کیا ادھر بنی ہانشن کے محلے میں رہنے والی بوڑھی خواتین اپنے اپنے کمروں کو چھوڑ کر دوڑی آئیں ام سلمہ کی خدمت میں کیوں رو رہی ہو ملو بھری کیا ہوا بی بی جواب میں گابو دیکھو خاک خون میں بدل گئی ہے مجھے رسول اکرم نے خواب میں بتایا ہے میرا حسین لبارا گیا ازاداروں جیسے تم رو رہے ہو تم نے تو خاک کو خون میں بدلتا نہیں دیکھا تم نے رسول کے سر میں خاک نہیں دیکھی سنیے مجھ جیسے ایک طالب علم کی زبان سے تمہارا کو حرام جاری ہے بتاؤ ان بی بیوں کا کیا حال ہوگا ان بی بیوں کا کیا حال ہوگا بس آخری جملے آپ کی زحمت کو رفع کروں ازاداروں ای بی بیاں کون تھی ان ان میں کون کون بی بیاں تھی تفصیل میں تو نہیں جا سکتا لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں ایک بی بی ان بوڑھی بی بیوں میں وہ بھی تھی جس کو ام البنین کہا جا اللہ آپ کو ام البنین کی قبر مظلوم کی زیارت نصیب بھروا ہے جنت البقی کے زیارت کے شرف سے مشرف ہو وہ آج بھی جنت البقی کے ایک کونے میں سوئی ہوئی ہے ام البنین جسے اللہ نے چار جوان بیٹوں کی ماں بنایا تھا لیکن اس نے اپنے چاروں جوان حسین پہ قربال اور کربلا بھیج دیئے تھے اب مجھے بتاؤ جب آواز آئی ہوگی واہ حسینہ واہ حسینہ تو بتاؤ ام البنین کو کیا سمجھایا ہوگا میرا عباس میرے چاروں جوان شہید ہوئے یہی وجہ ہے کہ جنت البقی میں بیٹھ کر بین کرتی تھی اور کہتی تھی لوگو اب مجھے ام البنین اب مجھے ام البنین نگاہ کرو اور جب تک میرے بیٹے زندہ تھے میں بیٹوں کی ماں تھی اب جب کوئی نہ رہا تو مجھے ام البنین کہنے کا جواز نہیں ہے ایسے بین کرتی تھی کہ مروان بھی روتا تھا اے اللہ تجھے ان بی بیوں کا صدقہ جنہوں نے اپنی جوانوں کو کربلا کی نظر کیا اور ہمارے دین کے تحفظ کا نظام بنایا ہمیں اپنے حسینیت پر زندگی جعوید عطا فرما حسینیت پر جینا اور مرنا نصیب فرما اور حسینیت میں معشور ہونا نصیب فرما علا لعنت اللہ علا قومی صلیم